اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صفیان صوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں دریائے دجلہ میں غسل فرمانے گئے نہا رہے ہیں کپڑے باہر رکھے اتار کر دریائے دجلہ کے کنارے جب غسل سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے تو دیکھا کپڑے ہی غائب ہے امام صفیان صوری اب پریشان حال کھڑے ہیں کپڑے ہی نہیں کپڑے نہیں استراب میں حیرت میں کھڑے ہیں اتنی دیر میں وہ جو ایک شخص جو چوری کر کے لے گیا تھا چور وہ واپس آتا دکھائی دیا وہ چور جو کپڑے اٹھا کے لے گیا تھا وہ کپڑے لے کے واپس آیا اور اس نے آ کر اس نے آ کر کپڑے واپس کر دی آپ کو کپڑے واپس دے دیئے آپ نے دیکھا تو اس کا ایک ہاتھ فالج زیادہ تھا ایک ہاتھ سے کپڑے واپس کر دیئے ایک ہاتھ فالج زیادہ تھا دیکھا کہ مفروض ہے آپ نے کپڑے لے کے رکھ دیئے ہاتھ اٹھا دیئے بس کوئی بات نہیں ہوئی نہ اس نے کچھ کہا نہ آپ نے مولا جس طرح تُو نے میرے کپڑے مجھے واپس کر دیئے ہیں اس کو اس کا ہاتھ واپس کر دیں ہائے 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 اس کا ہاتھ بازو جیسے میرے کپڑے تُو نے لوٹا دیئے ہیں اس کا صحیح صحت مند بازو اسے لوٹا دے بس یہ ہے طرز عمل اس کو نہیں کہا بے شرم پھر اگر ہمارے ہم ہوتے نہ ہمارا دور ہوتا جو بھی ہوتا کیا جو بھی ہوتا اس نے اس کے کپڑے واپس کرنے پر شکریہ آدھا نہیں کرنا تھا کہنا تھا بے حیاء پھر شرم آگئی تھے اوہ فلانے آؤ میں تو وہ لفظ نہیں بول سکتا کئیوں کو تو بہت اچھے آتے ہیں لفظ بہت زیادہ میرے پاس تو لغت نہیں اوہ فلانے آؤ فلانا آؤ فلانا فلانا تن شرم آگئی تن غیرت آگئی تو آئی گیا نا پھر لے جاندہ پھر کرامتیں بناتے ہیں لے جاندہ کپڑے پھر میرے آئی گیا نا وہ شروع ہو جاتا ہمارا یہ مزا ہے یہ طرز عمل ہے یہ سلوک ہے یہ روحانیت ہے یہ تصوف ہے یہ کرامت ہے یہ کمال ہے کہ اپنے چور کو بھی دعا دے رہے ہیں کپڑے لائے آیا ہے تو اس کے ہاتھ کے لیے دعا دے رہے ہیں ہمیں اپنی طبیعتوں سے غصے کو نکالنا ہے اس کی جگہ تحمل حلم بردباری ڈالنی ہے اپنی طبیعتوں سے تنگی کو نکالنا ہے اس کی جنگہ فراقی وسط ڈالنی ہے اپنی طبیعتوں سے کڑ کڑ نکالنی ہے اور جو لوگ اجتماعی اعتقاف میں نہیں آئے پوری دنیا میں ہیں وہ زندگی پر بار بار سنیں سیڈیز لے لیں اور سنتے رہیں اور یہ جو سلسلہ ہے دس راتوں کے خطابات کا یا نو راتوں کا بنے گا خطابات جتنے بنیں گے یہ آپ اگر سو سو بار بھی سن لیں تو زیادہ نہیں ہے کم ہے یعنی اس کو وظیفہ بنائیں عمر پر سنتے رہیں یہ اگر سو سو بار بھی کوئی سن لیں تو یہ زیادہ نہیں ہے یعنی وظیفہ سمجھیں چونکہ یہ ایک ایسا سبق ہے وذکر انما انت مذکر اس کو ہر روز یاد کریں یہ تحظیم اخلاق ہے نفس اور میں کو کیسے مارنا ہے اخلاق کو پاک کیسے کرنا ہے بغض اناد اداوت اور حسد کو کیسے نکالنا ہے حرس اور لالج کو کیسے نکالنا ہے دل کی تنگی نکال کے وسعت اور فراخی کیسے دینی ہے چہرے پر مسکرہت کیسے لانا ہے بشاشت کیسے لانی ہے اپنے دوستوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں ان سے لطف و کرم اور عسان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ روز مرہ کے عبور ہیں ہر روز کے ہر روز سنیں ترتیب کے ساتھ ختم ہو جائیں پھر سنیں باقی موضوعات بھی سنیں جیسے پچھلے سال یقین اور استقامت کا موضوع کیا تھا یاد ہے یقین اور کتنا فائدہ ہوا اس کا بتائیے ہاتھ اٹھا کر ہوا تھا فائدہ جی جس طرح وہ اس طرح یہ غسن عدب اور غسن اخلاق تو سیڈیز لیں اور ہمیشہ سنیں تسلسل کے ساتھ جہاں باقی چیزیں سننی ہے وہ بھی لیں یہ بھی سنیں تو فرمایا اگر کوئی ہماکت کرے تم سے اور ہماکت کی وجہ سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو فرمایا غصہ نہ کرو اولیاء وسیعت کرتے غصہ نہ کرو اس کا جواب حیلم سے دو بردباری سے ٹھنڈے پن سے دو برداش سے دو اس کا جواب ٹھنڈے پیش آئے 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 موسیقی